موسیقی اور اس کے بعد ان سرخ نشانوں کے بعد جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان جو آلہ افسران ہیں یہ جو پانچ ان کی سرگرمیوں نے جو صورتحال ہے اس کو کچھ زیادہ گمبیر بنا دیا ہے اور یہ الزام آئید کیا جا رہا ہے کہ ان آلہ افسروں نے نظم الضبط کی نہ صرف خلافرزی کی ہے بلکہ یہ ناپسندیدہ سرگرمیوں میں بھی ملوث ہیں جو آلہ ترین سطح پر ملنے والی ہدایات کے نہ صرف منافی ہے بلکہ اس کے بہت زیادہ consequences بھی آ رہے ہیں کیونکہ discipline کو violate کرنا کسی بھی صورت کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتا اور ادارہ جاتا یہ policy سے deviate کرنا اس سے بھی بہت ہی زیادہ سنگین نتائج ہوتے ہیں اور خاص طور پر ایسے موقع پر جہاں پر make and break کی situation ہو رہی ہو جہاں پر حالات جو ہیں وہ کسی بھی سمت میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہو وہاں پر اس موقع کے اوپر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بہت ہی زیادہ negative impact پیدا کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام شخصیات کے اوپر ان تمام officers کے اوپر ایک اور سنگین الزام بھی ہے اور وہ الزام یقینی طور پر اب جانا چاہیں گے کہ وہ الزام کیا ہے اب یقینی طور پر یہ بھی جانا چاہیں گے کہ وہ پانچ افسران کون سے ہیں اور اب یقینی طور پر اس بات کو بھی جانا چاہیں گے کہ یہ جو پانچ افسر ہیں ان کے اوپر سرخ نشان کیوں لگائے گئے اور یہ جو انکشاف ہے یہ کس کی طرف سے سامنے آیا ہے یہ important development ہے یہ اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ در detail میں بات کروں گا وہ تمام ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جناب اس وقت اصل میں یہ کھیل جو ہے یہ کیا آ چل رہا ہے اور اس کھیل کے کیا جو نئی چیزیں ہیں اس کے اندر سامنے آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے ایک اور development ہے وہ بھی بڑی major development ہے وہ اس کا بھی تذکرہ کرنا ضروری ہے میرے انسائٹ کو ریگلرلی دیکھنے والے میرے ویور سے اس بات سے بہت خوبی حگاہ ہیں کہ کل میں نے ساکیب نصار گروپ کی ساکیب نصار گینگ کی سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ جناب ایک شاعر دستور پر سفید پتھروں سے بنی ہوئ ایک اہم ترین شخصیت کو یہ پیغام مل چکا ہے چاہے آئیں جائے بھاڑ میں قانون جائے بھاڑ میں زوابت جائیں بھاڑ میں عمران خان کو کسی نہ کسی حالت کے اندر آپ نے ریلیف دینا ہے اور اس کے لیے جو important development ہے وہ آپ سے کچھ دیر پہلے سامنے آئی ہے اور اس وقت جب یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت جناب سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے رٹ سماد کی بازابتہ طور پر سماد کا آغاز ہو گیا ہے تین رکنی بینچ بن گیا ہے اور یہ تین رکنی بینچ بھی مکمل طور پر calculate کر کے بنایا گیا ہے اس کے اندر زیر زبر کی گنجائش نہیں ہے اور اب یہ جو بینچ بنایا گیا ہے اس بینچ نے نہ صرف سماد کا آغاز کر دیا ہے بلکہ یہ درخواست جو کالفاوات چودری صاحب اور دیگر لوگوں کی طرف سے دائر کی گئی تھی اور اس کے اوپر بھی میں نے آپ کو پتایا تھا کہ وہ کیا وجوہات تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں شاہ ممود قریشی صاحب بھی موجود تھے اسد عمر بھی موجود تھے وہاں پر کچھ ڈا اندرمیوں پر میں نے آپ کو پتایا تھا تو اسی situation کے تحت جو درخواست جب دائر کی گئی سپریم کورٹ میں تو وہاں پر ریجسٹرار سپریم کورٹ کی طرف سے وہ جو اعتراضات ہیں وہ اس application پر لگائے گئے اور اس میں سب سے میجر اعتراض یہ تھا کہ جناب یہ جو متعلقہ فورم ہے اس کے اوپر رجوع نہیں کیا گیا اور یہ جو سنگل بینچ کا فیصلہ تھا اس کلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا اس فیصلے کے خلاف اسی عدالت کے بڑے بینچ یعنی ڈویین بینچ کے سامنے اس کیسٹ کو فکس نہیں کیا گیا اور اس کو براہ راست سپریم کورٹ آف پاکستان میں لائے گیا پھر یہ اعتراض تھا کہ جناب اس کے ساتھ دستویزات کی کاپی نہیں لگی پھر یہ اعتراض تھا کہ عمران خان کو جن الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا ہے وہ الزامات کی فیرست کیا ہے پھر یہ اعتراض تھا کہ جناب وہ وارنٹ گرفتاری جو جاری ہوئے وہ لگے اس طرح کے مختلف اعتراضات اس کی اوپر لگائے گئے تھے اور انہی اعتراضات کی بنا پر جو درخواست ہے وہ فکس نہیں ہو سکی تھی آ آج صبح گیارہ بجے کے قریب اچانک اعتراض ہی کہ جناب اس درخواست کو سماعت کے لیے فکس کر دیا گیا ہے نہ صرف فکس کر دیا گیا ہے بلکہ تین رکنی ایک بینچ بھی بنا دیا گیا ہے ہیڈڈ بائی چیف جسٹس او پاکستان مسٹر جسٹس عمرتاب مندیال صاحب اور ان کے ساتھ بینچ کے اندر جو دو دیگر جائے ساہبان شامل ہیں ان میں ایک ہے جسٹس محمد علی مزر صاحب اور جسٹس اتر مناللہ صاحب اور یہ تین رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کر رہا ہے اور اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں کیونکہ اس کے اندر جو انہوں نے اس کو سماعت کے لیے جو اضافی دستاویزات تھی وہ وہاں پر جمع کرائی گئی ہیں اور نیپ کا کال اپ نوٹس ڈی جی نیپ کو لکھے گئے خط کی کاپی وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں جمع کر دی گئی ہیں اور تیز رفتار انصاف عمران خان صاحب کو ملنے کے جو ہے نا جی وہ خاص سے راہ ہموار ہو گئی اب دیکھنا یہ ہے کہ جس وقت تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے اس وقت تک تو اور ز زیادہ ہے اس کے اندر ڈیویلپمنٹس آج چکی ہوں گے پتہ لگ رہا ہوگا کہ جناب اب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر کون کونسی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اب اصل کے اندر جو کہانی ہے نا وہ بہت زیادہ دلچسپ ہے کہانی یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا جناب یہ جو چیز کو تیہ کر لیتے ہیں اس سے کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں یہ جو فرقہ عمرانیہ ہے نا یہ بات میں نے دیکھی بلاول صاحب کی پریس کانفرنس اس کے اندر یہ ب پلٹکل پارٹی کے طور پر جو بیہیو کرنے کے طریقے ہیں پاکستان طریقے انصاف ایز ای پلٹکل پارٹی وہ آج تک اس نے بیہیو نہیں کیا یہ ایک پلٹکل پارٹی کی بجائے یہ ایک فین کلب بن گیا ہے عمران خان فین کلب ابھی تھوڑے دیر پہلے یہ اس کا ثبوت میں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک ٹویٹ ہے اس وقت جو میرے ہاتھ میں ہے اور اس ٹویٹ کے اندر یہ جو ہیں عصد رانہ صاحب عصد رانہ صاحب کا یہ ایک ٹویٹ ہے اور اس کے اندر وہ جو ہیں عصد رانہ ص صاحب وہ ستائش کر رہے ہیں گلگت بلتستان کے جو سی ایم ہیں خالد خرشید صاحب اولوکہ اب خالد خرشید صاحب کو بھی ہاؤس ارسٹ کر دیا گیا ہے وہ بھی گلگت بلتستان ہاؤس کے اندر نظر بند کر دیا گیا ہے یہ بھی ایک انوکھا واقعہ ہے کہ ایک جگہ کے چیف منسٹر کو اسلام آباد میں فیڈرل کیپٹر کے اندر ہی نظر بند کر دیا گیا یہ اصدرانہ صاحب ان کی تعریف کر رہے ہیں اور پھر یہ جو پریزنٹ عارف الوی صاحب ہیں ان کو چیلنج کر رہے ہیں بلکہ چیلنج نہیں کر رہے بلکہ ان کو آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی تو تھا کون تیری حصیت کیا ہے تیری اوقات کیا ہے آج اگر تو صدر بیٹھا ہے تو یہ اس وجہ سے ہو کہ عمران خان نے تمہیں صدر کے عدے پر فائز کیا تھا اور تم ابھی تک عمران خان سب سے ملنے نہیں گئے تم ابھی تک پولیس لائنگز ہی نہیں گئے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے عمران خان کہاں پہ بیٹھا ہے اور تم اس وقت جو ہے وہ صدارت کو انجوائے کرنے کے چکر میں ہو عمران خان اپنی لائف کے تفیسٹ دور کے اندر گزریں بڑا لمبا چوڑا انہوں نے یہ دیکھیں ٹویٹ لے کا بڑا لمبا چوڑا ٹویٹ ٹھیک ہے جی اور یہ دو پیجز یہ اس کا دوسرا ایسا ہی ہے اس کے اندر انہوں نے بڑے لمبے چوڑے تانے مارے ہیں تانے اس وجہ سے مارے ہیں کہ صدر صاحب جو ہیں وہ خاموش ہیں صدر صاحب کی طرف سے کوئی آواز کلام نہیں آرہی صدر صاحب کی طرف سے یہ بات نہیں بتائی جاری کہ جناب عمران خان کی گرفتاری کے اوپر وہ کیا ردعمل دیں بھائی وہ صدر صاحب کیا ردعمل دے سکتے ہیں وہ ردعمل یہی دے سکتے ہیں کہ مران خان نے گرفتار کر لیا گیا میں بطور اتجاج بطور صدر اپنے ادھر سے ستیوا دیتا ہوں یہ کر سکتے ہیں میکسیمم ادھر ویس دیکھیں نا آریف علوی صاحب بیوان کے صدر سے نکلیں پولیس لائنز جائیں اور وہاں پر جا کے کہیں کہ میں صدر ہوں درواتہ کھولو میں نے امران خان سے ملنا ہے تو گیٹ کے اوپر جو ایک گارڈ کھڑا ہوگا نا وہ کہا گا سر آئیم ویری سوری آپ اندر نہیں جا سکتے آپ اجازت لے کے نہیں آئے جائیں پہلے عدالت عدالت سے اجازت لیں اور اجازت لیں کی آئے تاکہ آپ کی ملاقات کرائی جا سکے یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ اہمکوں کا ٹولہ جو ہے وہ اس ملک پر مسلط ہو گیا ہے اور یہ آگے سے آگے جو ہیں اپنی کہانیاں یہ بناتے ہی چلے جا رہے ہیں ان کو کوئی اکل کوئی شعور نہیں ہے کہ یار کس طرح کی ہم سیچویشن کے اندر فسے میں ہے اس وقت جہاں پر ملک کے اندر آگ لگانے کا مکمل طور پر بندوبست کیا گیا ہے اور یہاں پر تو بازابطہ طور پر ٹویٹر کے اوپر ٹویٹر کے اوپر یہ بات کہی جاتی ہے کہ عمران خان پولیس لائنز میں موجود نہیں ہے یہ ٹویٹ ہے آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں آدل راجہ فرام یوکے ہیں تو یہ بھی میجر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا جناب عمران خان جو ہے وہ پولیس لائنز میں نہیں ہیں ان کو اسلام آباد میں آپارہ میں شفٹ کر دیا گیا ہے لہٰذا آج جو لوگ جنہوں نے ادھر ادھر مظاہرے کرنے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آپ پارہ کا گھڑاؤ کر لیں تاکہ عمران خان کی زندگی کو محفوظ بنایا جا سکے اب اس قدر ایم اک لوگ ہیں جس کی انتہا گوئی نہیں یہ آپ کو میں نے مثال دی ہے یہ جو میں نے آپ سے پانچ سرونگ جنرلز کا ذکر کیا تھا پانچ سرونگ آفیسرز کا ذکر کیا تھا اس کی بھی پیچھے ایک بہت بڑی لوجک تھی ایک ٹویٹ ہے یہ اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اچھا انفیکٹ یہ جو مہم ہے نا یہ اس وقت پاکستان کو ایک داخلی خلفشار کا شکار کرنے کا ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے یہ اس کا حصہ ہے اس کے لیے سب سے پہلے ایک ٹویٹ آتا ہے ظلم خلیل ذات کا یہ اس وقت یہ دیکھیں کتنا لمبا چوڑا ٹویٹ ہے ظلم خلیل ذات کا ظلم خلیل ذات کے اندر باقی تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن وہ اپنے اس ایجنڈے کا اپنے اس بغز کا اپنے اس ٹویٹ کے اندر بھی اظہار کرتے ہیں جب وہ چائنیز فورن منسٹر کا ذکر کرتے ہیں جب وہ انڈیا کے بعد پاکستان کے دورے پر آئے تھے اور ظلم خلیل ذات یہ جملہ اپنے ٹویٹ کے اندر لکھتے ہیں چینی وزیر خارجہ دو روز قبل اسلام آباد میں تھے کیا انہوں نے گرفتاری کے لیے اشیر بات دیا یا ان کے استحکام کے مطالبے کو نظر انداز کر دیا گیا سعودی عرب متحدہ عرب امراض اور دیگر اہم خلیجی ریاستوں کا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر خاصا اثر و رسوخ ہے سعودیوں نے تو شہزادہ مکرن کی براہ راست سالسی سے انیس سو نینانوے دو ہزار کے بہران کو ختم کرنے میں مدد کی کیا وہ دوبارہ مدد کر سکتے ہیں یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو عمران حان کی گرفتاری ہے اس کا تعلق چائنیز فورن منسٹر کے دور پاکستان سے ہے اور دور پاکستان کے اندر ہی انہوں نے کہا ہے بندے انہوں پھڑو اور اس کے بعد اس بندے کو پکڑا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایڈنڈا ہے جہاں پر پاکستان کے چائنہ کے ساتھ کیونکہ ایک بلوک ٹوٹ رہا ہے نیا بلوک بن رہا ہے اور اس نئے بلوک کی امریکہ کو امریکہ کے اس جیسی شخصیت کو بہت زیادہ تکلیف ہے اور یہ وجہ ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو ملائن کرنے کی مہم چل رہی ہے جس کے سرخیل ہیں جناب یہ جو ہے ظالم خلیل ذات اور دوسرے ہیں عادل راجہ صاحب عادل راجہ صاحب کا ایک اور ٹویٹ ہے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس ٹویٹ کے اندر جو آغاز ہے وہ یہ لکھتے ہیں کوپڈ فروم ہے ویٹرنز فورم یعنی کہ ایک بڑے فورم ایک تجربے کار فورم سے میں یہ ڈسکشن ہوئی ہے اور وہاں پر چلنے والا یہ جو گروپ میسج ہے یہ آپ کو میں دے رہا ہوں یہ عادل راجہ صاحب کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں سکس لیفٹنٹ جنرلز آف پاکستان آرمی آر اوپنلی اگینسٹ آسی منیر انڈ پی ڈی ایم یعنی کہ چھے ٹاپ جو افسران ہیں وہ اس وقت پاکستان کے جو چیف آف آمی سٹاف ہیں جنرل آسی منیر اور جو اتحادی حکومت ہے اس وقت مرکز میں اس کے خلاف ہے اور پھر وہ ان لوگوں کے سرونگ آفیسرز کے نام لکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جناب سے پہلا نام لکھتے ہیں آصف غفور صاحب کا دوسرا نام لکھتے ہیں آسم ملک صاحب کا تیسر نام لکھتے ہیں نومان ذکریہ کا پھر لکھتے ہیں شویب ملک صاحب کا پھر لکھتے ہیں سلمان غنیق صاحب کا پھر لکھتے ہیں سردار حسن عزر صاحب کا اور وہ یہ لکھتے ہیں اس کے بعد وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ جو چیرمن جوائنٹس چیف سٹاف کمیٹی ہیں یعنی جنرل سائر شمشاد مرزا صاحب پریزیڈنٹ ہیں آریف علوی صاحب اور سی جے پی ہیں یعنی چیف جسٹرس پاکستان ان سب پر مشتمل یہ جو تین لوگ ہیں یہ جو چھے لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ تین لوگ اس سیچویشن کے اندر آگے آئے اور آ کر ملک کا بھلا کرے اور یہ جس طریقے سے ملک کو عدم استحقام کا شکار بنایا جا رہا ہے اسے کو نکال لیں نیکسٹ فورٹی ایٹ ٹو سیونٹی ٹو آرز آر کروشل انہوں نے کہا جناب اس معاملے کے اندر اگلے بہتر گھینٹے اٹھالی سے بہتر گھینٹے بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور یہ خطرناک ہو سکتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی سیچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے اور ایک اور ٹویٹ کے اندر یہ اسی بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب بغاوت بھی ہو سکتی ہے اب یہ جو الزامات ہیں آپ یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو آلہ افسراند ان کا میں نے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا یہ اب یہ جو سینیریوز ہیں ان کو آپ اپنے ساتھ ملا کے دیکھیں ایک بندہ آریف الوی کے بارے میں ذکر کرتا ہے آریف الوی کو ملائن کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آریف الوی کو غیرت دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ جناب تو پریزیڈنٹ ہے ابھی تک چھپ کر کے بیٹھا ہے دوسرا ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا آلہ اکار جس کا نام ہے ظلم خلیل ذات وہ پاکستان کے چائنہ کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو چینی وزیر خارجہ ہے اس کا پاکستان آنا ان فیکٹ اس لیے تھا کہ وہ چائنیز گورنمنٹ کی اس ڈیزائر سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اگاہ کرسکے کہ جناب عمران خان کو پکڑو جب تک تم عمران خان کو نہیں پکڑو گے ہمارا گھر سیدھا نہیں ہوگا یہاں پر جو پروجیکٹ ہے سی پیک کا وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا اور اس کے جاتے ہی یہاں پر آپریشن کر دیا گیا ہے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے تیسرا کریکٹر سامنے آتا ہے جو بھی اس وقت ایسی ہی اسٹیبلشمنٹ کا آلہ کار ہے آدل راجہ وہ آکے یہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو آلہ افسران ہیں ان کی سرگرمیاں بہت زیادہ گمبیر ہیں اور گمبیر اس وجہ سے ہیں کہ یہ اپنی چین آف کمانڈ یعنی یہ جو سارے کے سارے سرونگ آفسرز ہیں یہ چین آف کمانڈ میں کس کے تابع ہیں یہ اپنے چیف آف آرمی سٹاف کے تابع ہیں یہ چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کو رپورٹ نہیں کرتے یہ جو افسر ہیں جن کا بھی نام لیا ہے جن کا ذکر کیا ہے آدل راجہ نے اپنے ٹویٹ میں یہ تمام کے تمام جو افسران ہیں یہ رپورٹ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی رپورٹنگ لائن سے الگ ہو جائیں ڈسپلین کو وائلیٹ کریں اور ساتھ وہ اس بات کا اسی ٹویٹ کے اندر اشارہ دیتے ہیں یہ الزام ان افسران پر لگاتے ہیں یہ سرونگ آفیسرز کے اوپر کہ جناب یہ اپنے ڈسپلین کو وائلیٹ کریں ہیں اور یہ ان فیکٹ ادارے کی بجائے عمران خان کے مخلص ہیں یہ عمران خان جس طرح چاہتا ہے ان کو وہ اس طریقے سے عمل کرتے ہیں یا عمران خان کو ادارے اندر رہتے ہوئے سپورٹ ایکسٹینڈ کرتے ہیں مجھے نہیں پتا یہ الزام غلط ہے یہ درستہ ہے البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اگر آپ دیکھیں عمران خان پاکستان کا پہلا وزیراعظم ہے جس کو گرفتار کیا گیا یا آٹھ دن کے ریمانڈ پر بھیجا گیا جس کے لیے اتنی مرچے لگ گئی ہیں جناب نیچے سے لے کر اوپر تک ہر ایک بندہ جو ہے وہ سرگرم ہو گیا کہ عمران خان کو ہم نے اندر نہیں رہنے دینا پھر گرفتار ہو گئے گرفتاری کے بعد چاہے وہ جی ایچ یو ہے چاہے وہ کورٹ کمانڈر کی رہائشگاہ ہے چاہے وہ مانومنٹس ہیں ٹینکس ہیں وہ جو جنگی جہاز ہیں ان کو آگ لگائی گئی بسس کو آگ لگائی گئی تھانوں کو آگ لگائی گئی ہر ایک جگہ پر کیا گیا کیوں اس وجہ سے کہ پاکستان کے اندر ہم نے انریسٹ کریئٹ کرنا ہے یہ والی کوشش کہ ایک جانب ہم نے خارجہ تعلقات خراب کرنے ہیں دوسری جانب ہم نے ادارے کے اندر ایک رساکشی کا تاثر دینا ہے اور یہ بتانا ہے کہ جناب یہاں پر سیچویشن درست نہیں ہے یہاں پر کسی بھی وقت بغاوت ہو سکتی ہے لہٰذا آپ لوگوں نے جو ہے وہ قائم رہنا ہے اور ایسے کسی بھی موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھرپور کوششیں کرنی ہیں یہی اس کا مطلب نکلتا اور تو کوئی مطلب نکلتا جو سو فیسدی غلط ہے میرا یہ ماننا ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں عادل راجہ جیسے ان تمام لوگوں کو پاکستان کے اندر یہ جو آپ نے نیٹ بند کیا ان لوگوں کا کوئی نہ کوئی سب سے پہلے ان کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا نوٹس لیا جانا چاہیے کوئی برطانوی گورنمنٹ کو کوئی خط نہیں لکھ دے کوئی پاکستانی وزیرہ داخلہ وزیرہ خارجہ کے جناب یہ آپ کے ملک میں بیٹھ کے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے اداروں میں جو ہے وہ انڈرسٹ کریئیٹ کر رہے ہیں یہ کریئیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب یہاں پر کوئی بغاوت کی سیچویشن ڈیویلپ ہو گئی ہے یہاں پر اگر ان لوگوں کی وجہ سے جس نے انہوں نے کہا جناب آپ پارا کا گھراؤ کر لو تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو سنٹیمنٹ یہ لوگ تو ویسے میں ناگ بتایا کہ سیاسی جماعت نہیں ہے یہ تو فین کلاب ہے اب ان کو عمران خان کا نام لگا کہ جس مردی طرف لے جاؤ یہ فینز ہیں یہ اندہ دوند ان کے پیچھے بھاگیں گے اپروچ ہی نہیں ہے سوچ ہی نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے انہوں نے عمران خان کو چھوڑ ڈاکو میں چھوڑوں گا نہیں میں لٹاؤں گا میں چھتر ماروں گا میں اندر کر دوں گا میں الٹا لٹکاؤں گا یہ باتیں سنی ہیں اور جو باتیں انہوں نے سنی ہیں وہ اسی کے اوپر عمل درامت کر رہے ہیں اور اسی کے اوپر چلتے جا رہے ہیں اور یہاں پر جو لوگ ہیں یہ اسی ڈگڈگی پر ناچ رہے ہیں یہ والے عادل راجہ ٹائپ کریکٹر بھی ایسے ہی وہ لوگ ہیں جو صرف ڈگڈگی پر ناچ تھے اپنے راجہ ضرور اظہر کی جائے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ